اسلام جی آج پہلا رمضان ہے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو امید ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم سب سچ سے اور صبر سے کام لیں گے اپنے نجی معاملات کو اور پبلک معاملات کو قرآن اور سنت کے مطابق جی نہیں کوشش کریں گے اس مہینے کی وجہ سے اور اس کی فضیلیت کی وجہ سے ایک ایکسٹرا پریشر آگئے ہمارے اوپر کہ جو ہم خبر رپورٹ کریں ہم اس کی ایکسٹرا تحقیق کریں تو لہٰذا ہر جو ہم وی لاغ بنایا کریں گے اس میں ہم ایکسٹرا محنت بھی پوٹن کریں گے اور ہم امید کریں گے کہ آپ لوگ بھی اس کو کھلے دل سے سنیں اور سمجھیں کچھ جو مہین خبریں آج ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک رن تھرو کر لیں آسفلی زدائیسہ پریزیڈن بن گئے اور انہوں نے اپنی فرسٹ لیڈی آسفا بھٹو صاحبہ کو بنا دیا نیا کیابنٹ منظور ہو گیا ہے اور نیا کیابنٹ کے اندر سارے پرانے ہی چہرے ہیں ماں سوائے موسٹ فیوریٹ سن پاکستان کے موسین نکوی کے اور انواراللہ کاکٹ صاحب کو بھی بڑا اوارڈ ملا ہے سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی تھی ایک کیس کے جو تین سال پہلے حامد میر صاحب بغیرہ نے درج کیا تھا جہاں پہ صحافت صحافیوں کی پٹیکشن کے حوالے سے انہوں نے کچھ اعتراضات ریس کیے تھے اس سماعت کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بہت کچھ فرمایا چلیں ہم پہلی خبر پر دوبارہ آتے ہیں فرس لیڈی آسوا بھٹو زرداری پاکستان کی ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ جب جب ہمارے کسی سپریم لیڈر نے یا پریزیڈنٹ نے یا کسی بڑے لیڈر کی بیگم نہیں موجود ہوتی تھی تو عمومن وہ فرس لیڈی نہیں رکھتے تھے جس طرح یایہ خان صاحب ہوگے انہوں نے فرس لیڈی نہیں رکھی تھی یا جس طرح زرداری صاحب خود ہوگے جب انہوں نے دوہزار آٹھ سے لے کے تیرہ میں فرس لیڈی نہیں رکھی تھی لیکن اب ان کو ضرورت محسوس ہی شاید وہ عمومنے بڑے ہو چکے ہیں ان سے اب کام نہیں کیا جاتا کہ میں ایک فرس لیڈی رکھوں آصفہ بھٹو صاحبہ حالانکہ پریزیڈنٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ سورٹ آف خود ایک فرس لیڈی ہوتی ہیں ان کا قام ہوتا ہے کہ انہوں نے جا کے ڈگنیٹریز کو ملنا ہوتا ہے ڈیفرن ملکوں میں جا کے ٹور کرنے ہوتے ہیں ان سے ڈیپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنے ہوتے ہیں ان کا ایس سچ کوئی پارلیمنٹری رول نہیں ہوتا لہذا ان کا فرس لیڈی ہونا یا نہ ہونا تھوڑا سا بے مائنی ہوتا ہے بہرحال انہوں نے رکھ دی ہے اب بظاہر انہوں نے یہ کیوں رکھا ہے وہ واضح ہے میرے خیال ہے نابینے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو نیپوٹیزم کی شاید بانی ہے پاکستان کے اندر جنہوں نے نیپوٹیزم کو ایک نئے لیول پہ لے گئے ہیں وہ اب اپنی بیٹی کو بھی سیاسی نظام کے اندر ایڈجسٹ کریں اور آسف علی زاری صاحب کا سٹائل بہت پرانا ہے اور بڑا سمجھدار آنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پہلے کسی نہ کسی پوزیشن پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں وہاں پہ ان کی ایک جالی پرفارمنس بناتے ہیں پھر ان کو وہ لائم لائٹ نے پھینک دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے نیگوشیئٹ کر کے بلاول بھٹو کو فورن منسٹر بنوایا تھا اور پھر ہر پریس میں اور ہر جنرلے سے بلاول بھٹو کے فورن ٹورز کے انہوں نے کلابے بھی لکھوائے تھے برحال وہ سارے بے نکاب ہو گئے تھے جب وہ بجارے انڈیا گیتر وہاں پہ جو ان کی توہین اور تظلیل ہوئی تھی اسی طرح آصفہ صاحب کا کریئر لانچ کیا جائے گا یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ملک میں وہی گنچنے لوگ ہیں کوئی نئی شکل آنی رہی یا آنے دیا نہیں جا رہا ہوتا بلکہ اسی سے ریلیڈیڈ ایک اور خبر ہے کہ نون لیک کے اندر ایک نئی شکل ریزرف سیڈز کے اوپر ایم این اے کی امیدوار تھیں ان کے اوپر نون لیک کے اندر سے ہی بہت سخت کاروائی شروع ہو گیا سوشل میڈیا ان کی لان تھان ہو رہی ہے مریم ہی ان خاتون کا نام ہے ینگ سی وہ خاتون ہے وہ بڑی سٹرانگلی سوشل میڈیا پہ ایڈوکیٹ کر دی تھی نون لیک کے لیے ان کا ایگزیکٹ نام ہیدر ڈسکرپشن میں ڈال دے گا میں نے آج صبحی ڈیٹیل میں تھوڑا یہ خبر پڑی تھی تو انہی کی پارٹی انہیں خلاف سوشل میڈیا کیمپین چلا رہی ہے اور جو پاورز ڈیٹ بھی ہیں اس پارٹی میں وہ چلا رہی ہیں تھوڑا سا نا ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا اور ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ ہماری ہر سیاسی جماعت نئی شکلیں آنے نہیں دیتی اس طرح جو پرانے امیر طاقتور گھر ہوتے ہیں وہ ہر چیز کنٹرول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے اندر اور نون لی کے اندر بہت بہتر بہتر کینڈیٹس اور سمجھدار لوگ مجود ہوں گے لیکن ان کو چانس نہیں دیا جا رہا پی ٹی آئی کے اندر پھر بھی تھوڑا بہت چانس دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے ٹیکنیکلی اس وقت ڈی ٹیم سامنے آئی ہے اور وہ کمپلیٹلی نئی شکلیں ہیں لیکن بہت انفورشنیٹ ہے کہ یہاں پہ ہم وہی سیم شکلیں دیکھ رہے ہیں اور اب ہم آصفہ بھٹو صاحبہ کا لانچ دیکھ رہے ہیں دوسری بڑی خبر جی کہ نیا کیابنٹ منظور ہو گیا الحمدللہ سارے پرانے بندے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور کھایا ہے وہ دوبارہ آگئے ہیں لیکن ان کے اندر جو منسٹری آف انٹیریئر اور ساتھ نارکوٹیکس کا پورٹفولیو جن کو مل ہے وہ موسی نکوی صاحب ہیں اب یہ بڑا انٹرسٹنگ فنومن ہے نا دو لیولز پہ ایک کہ ایک گورنمنٹ جو الیکٹ ہوئی ہے وہ ایک نون الیکٹڈ بندے کو اپنے منسٹری میں شامل کری ہے یہ خیر انکومن نہیں ہے ہو جاتا ہے لیکن تھوڑا سا حیران کون ہے اسپیشلی جو کرنٹ سرکمسٹانس ہے پاکستان کی جہاں پہ منڈیٹ چوری کے اتنا سوال ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک ایسے بندے کو ردیس کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے اور اس کو بزریئے سینٹ وہ اس عوضے پہ لے کے آ رہے ہیں چلیں بہرحال حکمران ہے جو مرضی کریں اللہ ہی ان کو پوچھ سکتا ہے لیکن دوسری حرام کون بات ہے کہ یہ انٹیرم چیف منسٹر پنجاب تھے انہوں نے ایسا کیا عالی کام کیا کہ شباز شریف صاحب کے دل میں آگیا کہ ان کو انٹیرم منسٹر بنانا چاہیے یا ایسے کون سے ضروری چیزیں انہوں نے شباز شریف صاحب کیلئے کی اور ہمیں تو کلوجن ہی نظر آ رہی تھی اس وقت کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ایک طرف ایک پارٹی پہ اور ایک سی ایم بالکل ہی اپنی باؤنڈریز آور سٹپ کر کے پولٹیکلی چار جو کہ پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں تو تھوڑا سا نا وہ بچپن میں ہم سکول ٹیچر کہتے تھے بیٹا جو نکل بھی ہوتی ہے وہ اکل سے ہوتی ہے چوری بھی نا کو دماغ لڑا کی ہوتی ہے یہ تو کھلے عام ہی ہو رہے ہیں کہ جو پچھلا انٹیرم چیف منسٹر پنجاب تھا اس کو آج آپ نے فیڈرل منسٹر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے اندر سپوزٹ الیکٹڈ گورنمنٹ کے اندر انٹیریر کا بنا دیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ اب انسلٹ سے بھی آگے بات چلی گئی ہے دیکھیں نا افغومن پاکستان کی ہسٹری میں عوام کو بے فکوف بنایا گیا ہے لیکن ایک لیمٹ کے اندر ریک ہے بلکل ہی ننگے بھونڈے طریقے سے نہیں یہ تو بلکل ہی بھونڈے طریقے سے ہو رہے ہیں بلکہ اب آپ دیکھیں گے انوارالحق کاکٹ صاحب جو اس وقت انٹیرم پرائم منسٹر تھے ان کو بھی بہت بڑا بڑا ریوارڈ ملے بلکہ آپ جنرلی اگر اوورال پاکستان کے اندر عوضوں کی ڈسٹریبیوشن دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے انٹیرم سیٹ اپ کے بندے نظر آئیں گے نہ تو صرف یہ کانسٹیوشن کی سپیرٹ کے خلاف ہے بلکہ یہ انٹیرم گورنمنٹ کا پرپزی ڈیفیٹ کر دیتا ہے اور اللہ معاف کرے کہ اس وقت پاکستان کو مزید سکینڈلز کی ضرورت نہیں ہے تو نہ تو صرف پرانے چور واپس آگئے ہیں بلکہ جن لوگوں نے شاید کلوڈ کیا تھا نون لی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن کو رگ کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں شامل ہو گئے ہیں بڑی اچھی خبر ہے تیسری بڑی خبر ہے جی سپریم کورٹ میں جو کیس ہو رہا تھا تین سال پہلے دچ کیا تھا غالباً ہامن میر صاحب بغیرہ نے صحافیوں کی پٹیکشن کی حوالے سے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی حسٹری یہ پرابلم رہا کہ صحافی جب مرضی اٹھائے جائے ان کو مارا جائے ان کے گھر میں گھسکنوں کٹا جائے ان کو غائب کر دیا جائے ان پر فائر چلے یہ بڑی کومن پریکٹس ہے بلکہ ایک صحافی کو عرش شریف صاحب کو مار دیا گیا تھا ملک سے باہر اللہ ان کے گناہ محاف کرے اور ان کے نیکہ مالکہ ان کو عجر دے اس کی اوپر سپریم کورٹ نے کچھ اوبزرویشنز کی انہوں نے ایف آئی اے کی اور آئی جی کی کافی ٹیکنگ کی مثلا اور لفظ میرے پاس کوئی تھانی کہنے کے انہوں نے کہا کہ آپ نے دفعات بھی صحیح نہیں لگائے آپ نے ایویڈنس ہی کٹھے نہیں کیے آپ اپنا کام ہی نہیں کرتے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ سپریم کورٹ کے کندے پر رکھ کے ججز سے کندے پر رکھ کے آپ لوگ بندوقیں چلاتے ہیں لوگوں کا ججز پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ جی جی آئی ٹی جو ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں بنی پھر انہوں نے ایسر تور کے کیس کا پوچھا کہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ ایویڈنس کٹھے کر کے لائیں کہ ایسر تور کے خلاف کیا جو ایسر تور نے گھر گھس کے کچھ لوگوں نے ان کو مارا تھا وہ کیوں ہوا تھا آپ لوگوں نے ایسر تور کو ہی اٹھا لیا تھا اور ایسر تور کا اگر آپ ایف آئی آر پڑھیں اور جو انیشنل کال تھی اس میں فرق ہے ایف آئی آر کے اوپر کہیں بھی کوئی جاج مینشن نہیں اور ایف آئین ان کو اٹھایا وہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ان سب کو بعد میں خیال آتا ہے سیاستدانوں کو سپریم کورٹ کو کہ جب یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کاروائی ڈالتے ہیں اپنے فائدے کے لیے تو اس کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے فائدے کے لیے کاروائی ڈالتے ہیں تو پھر یہ اپنے ہاتھ دھو جاتے ہیں یہ کہتے ہیں اب ہم بری و زمان ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو اب کاروائی فائد صاحب کو یاد آگیا جسٹس مست پریویل تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے جی ایٹی ہم نے نہیں بنائے یہ وہی ہے جی جب پی ڈی ایم سے پوچھا جا رہا تھا کہ امران ریاض کائیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں اٹھایا یا کسی بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھا جاتا تھا کہ جی وہ فلان کائیں فلان پولیٹیشن کہہ ہیں فلان جنرلسٹ کہہ ہیں فلان ایکٹیویسٹ کہہ ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ پتہ نہیں کس نے اٹھایا اور ججز کھلی کوٹوں میں کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی دیکھیں ہم آپ کو بیل تو دے دیں گے لیکن آپ دوبارہ ریسٹ ہو جائیں گے یہ تو سٹیٹ آف لاؤ ہے پاکستان میں تو پھر میرا خیال ہے کہ سپریم کوٹ کو یہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے کہ جی ان کی انٹیگریٹی ڈیمیج ہو رہی ہے یا سپریم کوٹ اور لوگوں کا ریلیشنشپ ڈیمیج ہو گیا وہ تو انہوں نے خود کر دیا الحمدللہ میرا خیال ہے ایک میجر ایشو ہے جو سپریم کوٹ اور باقی لوگ سمجھ نہیں رہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد لیتے ہیں اور کل کو اسٹیبلشمنٹ جب آپ کے تھروں اپنا کام کرواتی ہے تو پھر آپ انہیں ریفیوز نہیں کر سکتے once you make deal with the devil تو آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے کتن اس میں اسٹیبلشمنٹ صرف ڈیول نہیں ہے یہ لوگ بھی ڈیول ہیں جو ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں یہ جی تین میجر خبریں تھیں جو ہم نے سوچا کہ آپ کو ضرور بتائیں اس پر ڈسکشن ہونی چیئے معاشرے کے اندر کہ رمضان کا مہینہ ہے مبارک مقدس مہینہ ہے جس کے اندر جتنی دعائیں مانگے اتنا کم ہیں تو ضرور اپنے لئے دعا مانگے اپنے چانے والوں کے لئے دعا مانگے ملک کے لئے دعا مانگے اور پوری مسلم امت کے لئے دعا مانگے چونکہ ایون دو پاکستان میں اتنا کچھ برا ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو رہا اس مہینے میں جتنا آپ فلسطین کے لئے کر سکتے ہیں ضرور کرنے کی کوشش کیجئے گا ان کو دعاوں میں بھی یاد رکھیں اپنے صدقے خیرات بھی وہاں پچار نگویش کریں اور اپنی گورنمنٹ کو بھی موٹیویٹ کریں کہ وہ کچھ کریں اس جگہ کے لئے بہت شکریہ آپ کو سننے کا اسلام علیکم ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹنٹ کو میاری رکھیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن سپیس کے اندر کانٹنٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اور اقسام کے ہیں اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں پیڈ پوڈکاس ہوتی ہیں سپانسرشپس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈک کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ آپ استفاظہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو تو ہماری دو جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو میمبرشپس پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری میمبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ جس کے اندر چار لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید انشاءاللہ ہم کانٹنٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹنٹ کسی بھی بلیٹ فارم کے اوپر یہ ابھی بھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی انشاءاللہ فری ہی رہے گا تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری میمبرشپ لیں گے جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے that would be nice بابے